جو میں پہلی بار اس کی تلاش رہتی ہے تو اس کی جو بیٹ میرے ساتھیوں شواب ہوتی ہے وہاں پہ پھر رہا کچھتی چیز مرشن میں ایسا ہے سائیبورٹوپک سبسیمز ایتھکیٹ سبسیمز جو ایسے جلائم ہمارے ظلہ میں کرنا چاہتے ہیں جو مارکٹ میں ایڈ ہوتے تو آج کی ڈیٹ میں ہم ایک مانک مانکے چل رہے ہیں کہ ایک لاکھ ہر وہ ممکن کوشش کریں گے تاکہ ماشرے کو جو ہے اس وابا سے بچایا جائے یہ آج یہ بارامولا پولیس کی جنب سے جو ہے ایک ڈرگ اگرنیس پروگرام کا اتخاب کیا گیا تھا ڈرگ بونگلو بارامولا میں اس پروگرام کا تھیم جو ہے وہ ہے ہوپ ہم نے ان لوگوں کو آج یہاں پر دعوت دی تھی جو کبھی پیچھلے کچھ دنوں میں جو ہے ڈرگ پیڈلنگ کے کیسز میں ملوو اس رہے ایسے ڈی پی ایس کے اکیوز جو ہے جو فرسٹ ٹائمرز ہیں جو سمال کونٹیٹی کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں ایسے تاکمام سو سے ایک سو بیس نوجوانوں کو آج ہم نے یہاں پر دعوت دی تھی ساتھی ساتھ ہم نے سماج کے الگ الگ elements جو کی religious background سے social background سے legal background سے medical background سے belong کرتے ہیں ایسے لوگوں کو یہاں پر بلائیا اور ان کے ذریعے جو ہے ہم نے ان نوجوانوں کو کاؤنسل کیا ہم نے ان کے سامنے یہ option رکھا ہے کہ آپ جو ہے اپنے پرانی گلتیوں کو بھول جائیے آپ نے کبھی کبھار بجبوری میں انجانے میں کوئی گلتی کی ہوگی تو اس سے جو ہے آپ hopeless مت feel کیجئے ناؤمید مت feel کیجئے police اور باقی civil society جو ہے اور باقی سرکاری ادارے جو ہے انہوں نے آپ کے لئے دروازے بند نہیں کیے ہوئے ہیں لہٰذا آپ success story کا part بنیے کیونکہ سب کو مل کر جو ہے بارم اللہ کو drug free district declare کرنا ہے اور اس میں جب تک یہ یوہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تب تک یہ کوشش ممکن نہیں ہوگی تو بارم اللہ police کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان youth کے ساتھ connect کیا جائے ان کو پھر mainstream میں لائے جائے اور یہ ensure کیا جائے کہ یہ پھر سے relapse نہ ہو پھر ڈی پی ایس کے cases میں involved نہ ہو اور ان کے ساتھ سے ہی جو ہے ہم ان لوگوں تک پہنچ پائے جو اس طریقے کے ریکٹس چلا رہے ہیں بڑے لیول پہ نارکوٹیکس کا سمگلنگ کر رہے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان یوہوں کی ضرورت ہے ان کے cooperation کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے کا enthusiasm آج اس youth نے دکھایا ہے ساتھ ہمارے civil society کے سارے members نے یہاں پر جو enthusiasm دکھایا ہے اس سے ایک نئی امید جو ہے پیدا ہوئی ہے اور I am very very sure کہ بہت جلد ہم ڈرگ فری ڈسٹرک ڈکلیئر کریں پی اے سے میں بگ کرنا اور property freeze کرنا یہ جو ہے بارامولا police نے بہت ہی well crafted ایک strategy کے تحت یہ کاروائیا کی ہوئی ہے آج تک چورنجا لوگوں کو جو ہے پیٹ ڈی پی ایس میں ہم نے پی اے سے کیا ہوا ہے اور تقریباً دو کروڑ روپے کی drug properties جو پورے بارامولا میں جو ہے freeze ہوئی ہے انگینک drug pedlers پہ جو ہے مختلف قانونوں کے تحت جو ہے کاروائی ہو رہی ہے یہ کاروائی ہماری بادوستر چلتی رہے گی یہ ہماری ساری کاروائی جو ہے یہ supply side کو کم کرنے کے لیے ہو رہی ہے